اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین بہت بڑا یوٹرن لیا ہے بہت بڑی حضیمت اور بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے حکومت کو اور تمام تر ان لوگوں کو ان قوتوں کو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک سنچن دینا چاہتی تھی آج اس کا ڈراب سین ہو گیا ہے بہت بڑی لڑائی ایک نئی لڑائی کا آغاز ہوئے آج تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو آج یہ کہا گیا کہ آج بارہ بجے ہوگا کل سے کہا جا رہا تھ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نمبرز پورے نہیں تھے مسئلہ یہ بھی تھا کہ جو مسعودہ جس کی اوپر پوری پارلیمنٹ کو اکٹھا کرنا تھا وہ پارلیمنٹ کی کسی بندے کے پاس تھا ہی نہیں وفاقی وزیر قانون یہ کہتا ہے کہ میں مسعودہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی اس مسعودے کی اوپر آنکھیں بند کر کے کیسے ووٹ ڈال سکتا تھا ہوا یہ جی ایک تو آج جو اجلاس بلائی گیا تھا اس کو غیر مہینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے یہ بہت بڑا اپسٹ ہے یہ بہت بڑی شکست ہے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے اس حکومت کے لیے شباز شریف کے لیے اور اب اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح جائے یا شام جائے اب ہوا کیا ہے جی ہوا یہ ہے ایک تو ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہوئے مولانا صاحب نے بہت مثالی کردار ادا کیا اس میں ابھی تک اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو اس پورے محلے میں جو سب سے بڑا ہیرو بن کر اب رہا ہے وہ اختر مہنگل ہے اختر مہنگل نے بھی انکار کیا اور نمبرز پورے نہیں ہو سکے سپریم کورٹ کے ججز کی بہادری کو سلام ان کا فیصلہ چار صفات کا جو نوٹ تھا وہ بھی کام کر گیا کہ تحریک انصاف کے جو لوگ منیج ہوئے تھے اب ان کو آلٹی میٹلی ان سے بھی ان کو ان سے معذرت کرنی پڑی چونکہ ان کا ووٹ اب کسی کام کا تھا نہیں مسئلہ یہ ہوا ہے ایک تو بہت بڑے احتجاج کا اعلان کیا گیا وکلا کی طرف سے بھی پریشر بہت زیادہ تھا عوام کا پریشر تھا سیاسی جماعتوں کا پریشر تھا اتحادیوں کا پریشر تھا صرف نواز شریف شباز شریف نیچے لیٹے ہوئے تھے اور عاصف زرداری اور بلاول لیٹے ہوئے تھے باقی کوئی لیٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا اب ہوا یہ ایک تو وکلا نے بہت بڑی تحریک کا اعلان کیا سینیٹر حمد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انیس سپتمبر سے وکلا تحریک شروع کریں گے اور یہ ویسی ہی تحریک ہوگی جو مشرف کے دور میں چیف جسس اس وقت کے افتخار چودری کو بحال کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی سپریم کور کورٹ بار اسوسییشن نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم کسی وفا کی آئینی عدالت کو نہیں مانتے وفا کی آئینی عدالت صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جس کے سربراہ جسس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اور این چھبیس اکٹوبر سے تمام لیگل فرٹینٹی یہ کہہ چکی ہے کہ ہمارا اگلا چیف جسس جسس منصور علی شاہ ہوگا اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ قاضی فائزی صاحب جس نے بہت بڑی لگیسی بنائی ہوئی تھی جس نے بہت بڑا اپنے آپ کو پیش کیا ہیرو بنا کر آج وہ اس ترمیم کے لیے تیار ہے وہ ایک وضاعت جاری نہیں کر سکتا آج اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئیں اور یہ بھی ایک شرمندگی ہے میرے نزدیک اتنے بڑے عوضے کی بیزتی ہے یہ کہ اس عوضے کو اتنا زیادہ کنٹریورشل کیا جائے اس عوضے کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح سے ترمیم کی جائے ہانکا جائے ارکان پارلیمنٹ کو اور وہ بچارے پٹاس ڈال رہے ہوں کہ ہمیں دکھا� جس مسعودے کے اوپر ہم سے اپنے ووٹ دلوانے ہیں وہ مسعودہ ہمیں آپ دکھاؤ تو سہی کوئی وہ مسعودہ دکھانے کے لیے تیار نہ ہو پاکستان بار کنسل نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی آئینی ترمیم نہیں آنے دیں گے سپریم کورٹ کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنائیں گے صدر سپریم کورٹ بار نے کیا کہا ہم سپریم کورٹ پر حملہ نہیں ہونے دیں گے فیڈرل آئینی عدالت بنانے کے لیے ہم وکلا کی لاشوں سے گزرنا پڑے گا یہ بہت سخت ردعمل ہے لاہور بار کا الگ سے آ رہے ہیں پنجاب بار کا الگ سے آ رہے ہیں پاکستان بار کا الگ سے ردعمل آ رہے ہیں سپریم کورٹ بار کا الگ سے ردعمل آ رہے ہیں تمام تر وکلا برسرے پیکار ہیں تمام تر وکلا اعتجاج میں جا رہے ہیں اور یوں اعلان کریں کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اور اب فواد چودری صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا چیف جسٹس کا اپنی ذات کے لیے اپنے ادارے کو اس طرح تباہ کرنے کی سازش میں شامل ہونا ہماری عدالتی تاریخ کا بہت بڑا سانیہ ہے پوری سٹوری کا کرکس ہے یہ جملہ کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنی ذات کے لیے اس پورے ادارے کے مستقبل کو اس ادارے کے وکار کو اس ادارے کی ساکھ کو تہہس نیس کرنے کی اوپر تلے ہوئے ہیں فواد صاحب لکھتے ہیں سپریم کورٹ فل کورٹ اجلاس طلب کرے اور قاضی فائز عیسیٰ سے استیفہ دینے کا مطالبہ کرے امید ہے پاکستان کے تمام جج اور وکلا قاضی فائز عیسیٰ کا سوشل بائیکارٹ کریں گے یہ بہت زبردست تجویز دی ہے فواد چودری صاحب نے یقین مانے اگر اس ادلیہ کو قائم رکھنا ہے اگر اس سپریم کورٹ کی ساکھ کو قائم رکھنا ہے تو قاضی کو یہاں سے نکالنا ہوگا چونکہ قاضی کے ہوتے ہوئے نہ صرف سپریم کورٹ کمپرومائز ہوئی ہر ماں تحت عدالت ہر جج کمپرومائز ہوا اس کی اوپر اٹیک ہوا کسی کی ڈگری نکلی کسی کی اکامہ نکلا کسی کی دوری شہریت نکلی کسی کا کیا نکلا کسی کے کمرے سے کیمرے نکلے یہ بہت افسوسناک تھا لیکن اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ استیفہ دیں آج جو اجلاس ہونا تھا اس کی تفصیل سن لیں آج اس اجلاس کو کہا گیا جی کہ یہ غیر مہینہ مدت تک ملتبی کر دیا گیا عرفان صدیقی جو ان کی بکرات حصر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئینی مسفدہ کبھی پبلک نہیں ہوتا قانون مطلوبہ اغسریت مانگتا ہے اگر حاصل نہیں ہوتی تو کوئی قیامت نہیں آئے گی آئینی ترمیم ہو جائے گی اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آرہی وقت کا تائین ہے ہفتہ دس دن بھی لگ سکتے ہیں اب جی انگور کھٹیں اب لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے گی مولانا نے انکار کیا اختر مہنگل نے کہا کہ دو ہزار جو مسنگ پرسن ہیں ان کو رہا کریں اس کے بعد ووٹ دینے کا سوچا جا سکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس مسفدہ ہی نہیں ہے ان کی سب سے بڑی شرمنگی سب سے بڑی حضیمت یہ ہوئی کہ جو آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں ان کے پاس بھی اس کا ڈراف موجود نہیں ہے بڑی زبردست بات کی ہے بے رسول گوھر نے انہوں نے کہا کہ جو مسفدہ ابھی لیک ہوئے اس کے مطابق تو کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ اتفاق کے رائے نہیں کر سکتا اس کے مطابق تو یہ جب چاہیں ججز کو ٹرانسفر کریں گے اور اگر کوئی جج انکار کرے گا سر اٹھائے گا تو اس کو اس کا استفاہ بھی طلب کیا جائے گا تو اس کو ٹرانسفر بھی کر دیا جائے گا یعنی کہ ایک اسی جو کوٹ پیکنگ ہو رہی ہے کہ ہر بندے کو فکس کیا جائے گا ہر بندے کا توڑ ہے اگر تارک محمود جانگری ٹیڑا ہو گیا وہ کہتا ہے اسلام آباد کے تین ہلکے ہر صورت کھلیں گے تو اس کا توڑ ہے اس کو ٹرانسفر کر دو اس کا توڑ ہے اس کو کو کہ بھائی استفاہ دور گھر جاؤ یہ سب ہو رہا ہے شباز شریف کے دور میں یہاں پہ ان کا اپنا بندہ گھر سے بغاوت کر رہے ہیں نصار چیما کیا کہتا ہے انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ان طرح میم کا مقصد ہے کہ سپریم کورٹ ایسی ہو جو ہمارے حق میں ہو چیف جسس ہماری مرضی کا ہو الیکشن کمیشن بھی ایسا ہو جو ہمارے حق میں ہو نصار چیما صاحب یہ کہتا ہے ان سے یہ سوال پوچھا گیا سر نصار چیما صاحب آپ تو مسلم لیگ نون کے رہنمائیں مسلم لیگ نون تو یہ سب کچھ کرنے پہ تلی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میرا تعلق ضرور نون لیگ سے ہے لیکن میں اپنے ضمیر کی بات کرتا ہوں آمن خان صاحب نے کہا ہے آئینی عدالت بنانے کے لیے ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا کسی وفا کی آئینی عدالت کو ہم نہیں مانیں گے اور سپریم کورٹ ہی اصل عدالت ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی متوازی عدالت نہیں بنائی جا سکتی ہم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑیں حامد رضا صاحب نے بھی بڑی زبردست طریقے سے خراج تحسین پیش کیا مولانا صاحب کو انہوں نے کہا کہ حکومت کو بھی نہیں پتا کہ یہ ترمیم کون لے کر آ رہا ہے مولانا کا کردار بہت اچھا ہے ہم ان سے ایسے ہی کردار کی توقع رکھ رہے تھے اور انہوں نے بڑا زبردست کردار ادا کیا اختر مہنگل نے کہا ہے کہ آپ ووٹ ہم آپ کو دے دیں گے ہم سوچیں گے ووٹ دینے کا آپ ہمارے ایک دو ہزار مسنگ پرسن کو بازیاب کر دیں یہ سب لڑائی جب چل رہی تھی تو ایک ٹاؤڈ بیچ میں آتا ہے جس کا نام ہے فیصل وارڈا فیصل وارڈا کہتا ہے جی کہ حکومت نائل ہے نکمی ہے بلکل فارغ حکومت ہے دو دن کی حل چل کے باوجود آئینی ترمیم نہیں ہو سکی ان سے یہ سوال پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ بہت نکمیں یہ فارغ ہیں ان سے یہی امید تھی سیاست کے چمپئین آ رہے ہیں پوچھنے کیا کیا انہوں نے یعنی آگ لگ گیا جی اندر خانے اب جو یہ حکومت جو کرنے جاری تھی یہ اس میں تو بہت بری طرح سے فل آپ ہو گئے ناکام ہو گئے اب اگلی خبر سن لیں سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم کو کل ادم قرار دینے کی درخواست دائر ہو گئی ہے عابد زبیری شفقت محمود شعب سرکی اشتیاق احمد خان اور دیگر کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے اور کہا گئے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کو اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف قرار دیا جائے یعنی اب کوئی آئینی ترمیم اگر آئے گی بھی تو سپریم کورٹ اس کا رستہ روکے گی پہلے تو مولانا نے اس کا رستہ روک دیا اختر مہنگل نے اس کا رستہ روک دیا لیکن اب ڈائریکٹ سپریم کورٹ انٹروین کرے گی اس سب میں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ